ہم ایک نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ نظریہ کہ جس کے لیے پاکستان کو آزاد کرایا گیا تھا اس وقت جو مہنگائی بجلی کے بل اور اس وقت روزگار کے حوالے سے اور جو اکانومی کے حوالے سے ملک کے حالات بن چکے ہیں اس کے اوپر خان صاحب کی نہایتی تشویش ہے کہ ملک جی صرف جا رہا ہے اور جی صرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے تو ہمیشہ کی طرف ہوں کہتے ہیں کہ پاکستان کیلئے میں ہمیشہ تیار تھا پاکستان کے لیے کہ کوئی بھی پاکستان کے لیے بات ہو ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمارا جو منڈٹ چوری ہوا جو مرسہ زیادتی ہوئی جو پاکستان کے آئین کو توڑا گیا جو کہ پاکستان کے آئین کو بار بار توڑ کر ایک جمہوریت کو نقصان ہوا ہے اس پر بات ہونی ضروری ہے تو یہ چند باتیں تھیں جن کے اوپر بات چیت ہوئی انشاءاللہ میں پوری قوم سے یہ خان صاحب کئے حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے آپ نے ثوابی آنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ حقیقی آزادی کی جدوجیہت میں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے جب تک ہم اس گواہ سے لیں عمران خان صاحب نے کبھی بھی جب وہ بار بھی تھے تو انہوں نے میشہ یہ بات کی کہ وہ مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو تیار بھی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بھی برائی بات چیت کے لیے اور چونکہ میں ایک آفیشل پوزیشن پہ ہوں تو میرا آن اڈ آف جو ملاقات یا رابطہ بات چیت ہوتی ہے تو اس میں میں ظاہری بات ہے ان پوائنٹس کو جو یہ جو پنجاب میں ہوتا ہے فسائیت یہ فیاریں جو لوگ غائب ہو رہے ہیں گرفتار ہو رہے ہیں تو میں ان کو ظاہری بات ہے میرا فرض ہے کہ میں جاگر کروں میں کرتا رہتا ہوں اور ایک بات چیز اس مرائر کے ساتھ ان معاملات پر بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا منڈیٹ چوری ہوا اور یہ جو بار بار بلایا جا رہا ہے اور ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پریشر دیا جاتا ہے اور یہ فارم فورٹی فائیو اور ہمارے جو کیسز ہیں فارم فورٹی فائیو یہ نہیں دے پا رہے ہیں اور فارم فورٹی سیوان والے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں منڈیٹ چوری کر کے تو اس میں بات چیز ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی فیصلہ کن حد تک بات نہیں پہنچ رہی ہم تو ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں اپنا موقع باتاتے بھی ہیں اور بات چیز کرتے بھی ہیں اور آگے بھی کرتے رہے گا اگر امید ہے کہ سوچ آئے گی لوگوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے اس عوام کے لیے پاکستان کے لیے اور انشاءاللہ کوئی اچھا انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا اسے دیکھیں بات یہ ہے کہ ناو مائی کو میں نے جرسہ کیا تھا دی خان میں اسے پہلے یہ مطالبہ آیا تھا اور اسے میں نے بڑا کلیر لی کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن پہلے مجھے میری غلطی ثابت کی جائے لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے اور غلطی کسی اور کی ہے تو پھر مجھ سے معافی کون مانگے گا پھر وہ بندہ بھی تو مجھے بتائیں نا کہ وہ کون مانگے گا ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ ایک پری پلینٹ کام ہوا ہے ایک پری پلینٹ کام کر کے اور خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا دیکھیں پوری قوم کو بتایا ہے اس بات کا اور شکر ہے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں عمران خان نے بہت پہلے بتایا تھا کہ میرے پہ حملہ کرایا جائے گا اس کو رنگ دیا جائے گا مذہبی انتہا بسندی کا پھر میری پارٹی ختم کی جائے گی میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا میری پارٹی کو توڑا جائے گا تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہوئی ہیں وہ سیریز آف ایونٹس تو یہ پوری قوم جاتی ہے اب آگے بڑھنا ہے اگر تو آگے بڑھنے کے لیے یہ بات کہ میں اپنی آنا بڑھا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں مانوں گا ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور غلطی میری ہو اور آپ مجھ سے کہیں تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے یہ زبردسی کے کام زبردسی کی ڈیبانڈیں اپنی آنا کو تسکین موچانے کے لیے اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں سے مذاکرات نہیں ہوتے ہاں میری غلطی ہے میں نے جو کیا ہے مجھے اس پہ کوئی پیچھ ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بڑے ظاہر کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں لیکن اگر میں نے غلطی نہیں کی وہ مجھے آپ کہیں معافی مانگو تو میں کیوں معافی مانگو چلیں آپ آ جائیں بیٹھ جائیں آپ میرے پہ غلطی ثابت کر لیں جتنی غلطی میں نے کی ہو گی تھی معافی میں مانگتا ہوں لیکن جو غلطی پھر میں آپ میں ثابت کروں گا تو جو میرے ساتھ بیٹھے گا پہلے وہ بیٹھے اور پہلے وہ اس باب میں بھی آئے کہ پہ اس کی معافی ہوئی مانگیا کیونکہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں اگر خدیجہ اشاہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس گاڑی کی چھت میں نارے کون لگا رہی تھی اندریزی باباس وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ پیٹھیا ہی چھوٹ تھی اسی طرح اگر یاسمین راشد وہاں تک گئی ہے بار اور کہہ رہی تھی اندر نہیں جانا وہ آئے تک بیماری کی حالت میں جیل میں ہے تو اسی طرح مراد راس جس کا انہوں نے کہا تین دن کمپین چلائی اس کمپین میں یہ نہیں کہا کہ یاسمین راشد یا حماد اذر یا ہمارے چودری اجاز صاحب یا محمود رشید صاحب کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جیلوں نے کالیں کی ہیں مراد راس میں تین دن کمپین چلی کہ جی اٹھانہ سو کالوں کا ریکارڈ آیا ہے یہ انوار تھا اس نے تین دن باپرس کافرس کر دی وہ آرام سے ٹی پر ٹاک شو کر رہا ہے اور جن کے بارے میں یہ ایک کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں تو یہ چیرے کوئی قوم بے خوف نہیں ہیں کوئی جانور نہیں ہیں ہر بنا سمجھتا ہے یہ پرسیپشن جو بنایا گیا جو ڈالا گیا اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا موازنہ کریں اور قوم فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے میری یہ گھر ہے بلکل میں ماننے کو تیار ہوں ہمارا لیڈر ہے عبران خان ہم اسی فیصلہ بابند ہیں اور عبران خان سے ملقات بھی ہوتی ہے وکلاکی بھی ہوتی ہے پارٹی کے رہنواؤں کی بھی ہوتی ہے جہاں تک بات ہے اجازت کی تو اس دفعہ ہمیں اجازت دے کر جو حرکت کی گئی انہوں نے عدالت کو یہ ثابت کیا کہ یہ عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں یہی ثابت ہوا نا ہم نے پھر بھی عدالتوں کی عزت کر لی کہ چلو اس کے بعد اگر یہ کام ہوا ہے تو ہم نہیں کرتے ہمیں ریاکشن بھی آیا ہمارے پر تنقید بھی ہوئی پارٹی کے اوپر جنہوں نے فیصلہ کر کے ناؤنس کیا کہ ہم بھی کے اوپر لیکن میں یہ واضح کرتا ہوں اور اجازتوں سے میری ریویسٹ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے اور یہ جو حکومت کے اہل ہی نہیں تھے اور برجمان کر دیئے گئے دھانلی کے ذریعے اور بٹھا دیئے گئے پھر آپ بیٹ پہ آپ بھی نہ آنا یہ لو جیلی پرچے کار دیتے ہیں نا ان پرچوں میں بھی آپ آرڈر کر دو کہ اس طرح پرچے نہیں کار سکتے ہمیں ان کو ذرا چھوڑ دیں اور میں اعلان کروں گا اسلام آباد میں کہ میں اس جرسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور آپ کو بتا ہے کہ جب بھی عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکاوٹیں انہیں ڈالی ہیں ہم پہنچے ہیں وہاں پر لیکن ہم پاکستان کے لیے اور اپنا لیڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پازاری کی بات کرتا ہے قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہو یہ ثابت کر رہی ہے چیز کے ہمارے پاس شکر ہے طاقت بھی ہے عوام بھی ہے جذبہ بھی ہے پوٹینشل بھی ہے اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی اور میں نے پہلے بھی رانہ صلی اللہ علیہ وقت آپ کو یاد ہوگا کہ رانہ صلی اللہ وہ حال کر کے میں جوہاں پہنچ بھی گیا تھا تو اس پر آئیں صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا ہم یہ نہیں چاہتے لیکن لیکن یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے اس ملک کے اندر اپنے آپ کو جمہوری پاڑیاں کہتے ہوئے تو انشاءاللہ پھر جب میں نہ ہو سوگا تو بھی سب کے سامنے آ جائے گا میں یہی کہوں گا شیر عوض المروت کے حوالے سے کہ شیر عوض المروت کے احساس میرا ایک تعلق رہا ہے اور ابھی بھی تعلق ہے میرا اور رابطہ بھی ہے میرا شیر عوض المروت کو بار بار جو نوٹسز دیئے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے ایک آماد کے اوپر ہی دیئے گئے ہماری پارٹی ماں کو بتا ہے کہ جو بھی ایک آماد خان صاحب دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی کسی کو نوٹسز دیا جاتا ہے یا شکواہ دیا جاتا ہے وہ شیر عوض المروت سے میں نے آن اور آف کئی دفعہ یہ بولا کیا رہی ہماری پارٹی ہے آپ نئے اس میں آئے ہو ہماری پارٹی میں ایک تو ہر طرح کے لوگ بھی ہیں پھر دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی میں باز کو تنقید بھی ہو جاتی ہے ہمارا سوشل میڈیا ہمارے میں بھی تنقید کر لیتا ہے میرے بھی کئی دفعہ ہوتی ہے لیکن سمطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیسون کنا شروع کر دوں یا میں پیرللوں کے خلاف کپین شروع کر دوں یا میں ایسے ہماری پارٹی کے رہے ہیں نماؤں پہ انہیں بار بار پات کی میں کہی تو ان کو سمجھایا کہ آپ نہ کیا کریں ان کے تحفوضات ان کے تحفوضات بھی تھے کہ یار وہ میرے بارے میں کرتے ہیں تو میں نے کہا یار اگر وہ کرتے ہیں تو آپ برداشت کریں ان کو ہی میں نے سمجھایا کہ آپ برداشت کریں تو چیزیں ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچئے لیکن بجھے پوری انشاءاللہ امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پارٹی میں موجود ہیں جس کی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں جن کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں اگر ان میں تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے میرے میں بھی ہوگی آپ میں بھی ہوگی ایک اللہ کی ذات پوری ہے اور مکمل ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پارٹی کے اندر کے معلات ہیں پارٹی کے انشاءاللہ حال کر لیں گے مطلب آپسی کے دروازے باندھا ہے اس کے لیے یہ کھل ہے نہیں میں تو یہ بلکل نہیں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے میں کہ آپسی کے دروازے کسی کے بھی باندھونے چاہیے ہیں اسپیشلی ان لوگوں کے جنہوں نے پارٹی میں کوئی قربانی دی ہو جنہوں نے پارٹی کے لیے برے وقت میں ساتھ دیا ہمارا دروازے باندھین کرنے چاہیے ہاں اسلاح والی بات جو ہے آپ کو پتا ہے میرا تو ایک موٹو بھی ہے جو میں نے اپنا ری فارمز کا ایجنڈا بھی دیا ہے بختون خواہ کا اور اس کے اندر انقریب آپ کو مل جائے گا وہ implement تو ہو گئے اس پالیسی اس میں بھی ہے کہ اسلاح یا سزا تو اسلاح والی بات کا جو مارجن ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہ سنت بھی ہے تو اس میں اسلاح والی بات ہے سزا والا جو چپٹر ہے وہ بات میں ہے لیکن ہمیں ان کی اسلاح پر توجہ کرنی چاہیے جو ہمارے درینہ ساتھی ہیں یا ہمارے دوست ہیں سزا کی طرف ان کے لیے نہیں جانا چاہیے اچھا میں آپ کو ساتھ بتاؤں نہ سچی بات اگر بتاؤں چونکہ مجھے تو بھینکر رات کو فارق وہاں دھائی بجے مٹنگ سے کیونکہ کل میرا جلسے والی مٹنگ سے تو میں راہ کو صبح سے مٹنگ سے لے کر رات دھائی بے تک مصروف تھا اور میں نے وابس آیا وہاں سے تو کچھ اور بھی مصروفیات تھی میری کچھ اور میں مان تھے جلسے کی تیاری تھی تو میں نے راہ کو چیک ہی نہیں کیا اس چیز کو اور آج میں صبح جب روانہ ہوا وہاں سے بشاور سے تو میرا ایک پوریم تھا وہاں پہ اور شکیئی کا ہم نے آج فتا کیا اس کا اقرام ایک زون کا اور وہاں کے بعد چاک پڑے جیمر لگے ہوتے ہیں تو موبائل میں نے یوز نہیں کیا تو جو آپ نے بات کیا یہ کوئی نوٹیفکیشن والی بات ہے تو نہ مجھے اس کا پتا ہے نہ مجھے میں نے ڈسگس کی ہے آپ کے موزے سنی ہے میں نے اپنا موقع اسے بتا دی ہے اس کے اوپر پہلی بات تو ہے کہ پڑا شرار کے جو معاملات سے شکر ہے وہ ابھی اس پر سیز فائر ہو چکا ہے اور وہ اس میں جشدگردی کا ایلی میڈیتہ نہیں ہے اس کے اندر تھوڑا سا وہ زمین کا ایک جنازہ ہے دو گروپوں کے اندر اور طریباً اس میں وہ بھی جو رنگ دیا جا رہا ہے سرپیریانگ وہ بھی غلط ہیں تو اس کے اوپر ابھی انشاءاللہ وہ ہم نے دو کمیٹیاں بن گئی ہیں معاملات انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اس کا حل نکال لیں گے باقی دیکھیں چیلنز ہمیں ہیں لیکن یہ چیلنز ہمیں آئے ہیں جب ہماری حکومت کے بعد یہ جو قائم مقام حکومت بنی اور اس ٹائم میں جو سارا سسٹم جو ہے وہ پڑ گیا پی ٹائی کے پیچھے تو ایک گنجائش ملی اور دشتگردی دوبارہ پھیل گئی لیکن خان صاحب نے اسلام بولا ہم میشہ بولتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے پچھ ہٹے والے ہم نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ امن ہماری ترجیح ہے امن لائیں گے انشاءاللہ قربانیاں پہلے بھی تھی ہیں انشاءاللہ آگے بھی دیں گے اور امن لائیں گے اپنے صوبے میں امن لائیں گے اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو خوشحالی بھی دیں گے اور امن بھی دیں گے کوئی بھی بات اگر ہوگی کسی کے ترمیان بھی کوئی بات چیز اگر ہوگی تو دیکھیں اس کے اندر ٹی و آرز تو ہوں گے نا کہ ایک بات کس چیز پہ ہو نہیں ہے میرے کیا ریزرویشنز ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کے کہیں آپ میرے سامنے رکھیں گے تو وہ تو ظاہری بات ہے کوئی پوائنٹس ہوں گے دونی میں بات ہوگی تو وہ سارے کلیر ہیں ہم نے بار اور بتایا ہے میں نے آج بھی ریپیٹ کر دی ہیں تو انشاءاللہ جب بھی بات ہوگی ٹی و آرز پہ ہوگی تحفظات پہ ہوگی اور تحفظات پہ بات ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا ہمارے بھی ہیں کسی اور کے اگر ہم سے ہیں وہ اپنے کریں گے ہم اپنے کریں گے انشاءاللہ راستہ اللہ نے جب کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے اس چیز کا تو وہ اس پوری ہوتی ہے مزاگرات کے لیے امتا ہے آپ کو کوئی رابطہ ہوگا ہے اسٹرپلیٹ سے کسی طرح کا دیکھیں میرے تو رابطے اسٹرپلیٹ سے ایسے ہی ہوتے ہیں میں ایک افیشل پوزیشن پہ ہوں میری میٹنگز ہوتی ہیں افیشل میٹنگز ہوتی ہیں معاملات ہی سنگے ہیں صوبے کے معاملات ہیں تو اس کے اندر یہ بات چیز بھی ہوتی رہتی ہے یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوتی ہوتی رہتی ہے لیکن بھی تھا کوئی ٹھوس ایسی چیز بن کے کوئی ایسی چیز آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات کے معاملے میں کوئی ٹی او آر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکرشن ابھی تک نہیں ہوئی لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گی وہ ایسا احسانہ کوئی بندے نے کہا کہ جی میں تو راضی اس کو راضی کرنا ہے اب مذاکرات ہوتے ہیں دو پارٹیوں میں اب اس وقت جو وہ پارٹی ہے پہلے تو آپ کو پتہ ہے وہ پارٹی کون ہے حکومت گیتی ہے ہم سے کرو تو دو دو حکومت ہو ہی نہیں ہمیں پتہ ہے تمہاری کتنی حصیت ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا جو معاملات اس طرح ہوئے جو مرسل انڈسٹرینڈنگ سے ہوتے ہوتے ہیں وہ معاملات یہاں تک پہنچے تو ان کے ساتھ اگر بات چیز ہوگی تو ہماری بھی ٹرمین کنڈیشنز ہیں ہم وہ رکھیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے شہیدوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اپنی جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میرا لیڈرال جیل میں ہے اس کی بیوی جیل میں اور ایسے کیسے میں جیل میں ہیں جو کیس ہے ہی نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہم نے بات نہیں کروں گا ان کے بھی ہوں گے کوئی اس طرح کی تحفظات وہ بھی کریں گے تو جب ایسی بات ہوگی تو دونوں سائیڈ سے بیٹھ کے ہوگی ہماری یہ چیزیں بھی ہیں ہمیں رکھیں گے ان پہ بات ہوگی ان کی باتوں میں بھی ساتھ بیس ملہ ہم کرنے کو تیار ہیں تو جب ہوں گے آپ کے سامنے آئیں گے امید رکھیں گے امید نہ امید ہی تو اللہ معاف کرے گناہ ہے کفر ہے کیا کر رہے ہیں امید یہ بھی کیسے ہمیشہ بریک ترہو ہے انشاءاللہ آگے بھی ہوگا اثر کیا رہا صاحب اس میں کام کر رہے ہیں تو اس میں گرینڈ لائنف میں کچھ پارٹیاں تو ہے ہی نہیں جو باقی پارٹی ہیں ان سے بات ہی چل رہی ہوتی ہے آپ کے سامنے آتا رہتا ہے تو اصل کیا سے صاحب سے بامنے پوچھنے میں تو بھائی صاحب بات ہے میں تو ہوں پی ٹی آئی میرا لیڈر ہے عمران خان میں اگر وزریعالہ ہوتے بھی میں ایسی کمیٹیوں میں نہیں ہوں آپ جانتے ہیں نا کیونکہ میری وعدت ہی نہیں ہے یہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی جو کھیلے کھیلتے ہیں میری یارت نہیں ہے میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں اور میں ویسے بھی نیزہ بازی کے سوار ہوں پولو کبھی نہیں ہوں ہمارا گھوڑا سیدھا بھگانا پڑتا ہے پولو والا تو کھینچولا ادھر کرو تو پھر ادھر کرو ہم سیدھے والے ہیں میں سیدھا آدمی ہوں اس کے میری میٹیوں میں جاتا ہی نہیں ہوں پسٹر کیا ساتھ آپ کو بریف کر دیں گے